حبت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دہ پی سی ایم ویجن میں تو دوستو آنس کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس نائند کا جو ہے گنیت کا ٹاپ چالیس وائرل کوشن دیکھنے والے ہیں جو آپ کے ایکجام کی درستری سے کافی مہتپور رہنے والا ہے اور اسی طرح کی جو پرسنے ہیں آپ کے ایکجام میں دیکھنے کو ملیں گے تو آپ سبھی لوگ ویڈیو کے ان تک بنے رہے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوستوں کے بھی جرور سیر کریے گا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم لوگ پہلے کوشن کیوں اور بڑھتے ہیں تو پہلا کوشن ہے آپ لوگ کے بیچ نم لکھت میں کون پری میں شنکھیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے option 4 0 بٹ 4 جو ہے وہ ایک پری میں شنکھیا ہوگا پائی تو ایک پری میں ہے root والی جتنی شنکھیا ہوتی پری میں ہوتی جس کا value نہیں نکلتا اور نیچے 0 نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے نیچے 0 رہے گا تو پری میں شنکھیا نہیں ہوگا اگرہ کوشن دیکھئے question 2 پوچھا ہوا ہے کہ پری میں شنکھیا ایک اور دو کے بیچ کون سی پری میں شنکھیا استھیت ہے تو ایک اور دو کے بیچ آنا چاہیے تب دو کو ایک سے ڈیوائیڈ کریے گا تو آئے گا answer 0.5 0.5 جو آ رہا ہے وہ ایک سے کم آ جا رہتی ہے تو ہوگا نہیں اسی طرح سے جب ہم تین بٹے دو کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 1.5 اور 1.5 جو ہے آپ کا ایک اور دو کے بیچ آ جاتا ہے تو اس کا جو correct answer ہوگا دو کا option 2 ہوگا اور اسی طرح سے آپ لوگ ڈیوائیڈ کر کے نکال سکتے ہیں question 3 دیکھئے پوچھا ہوا ہے 0.6 کا جو ریکرنگ ہے اس کا معنی پوچھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ بڑے ہی اچھے سے نکال سکتے ہیں اس کو 0.6 کا ریکرنگ دے رکھا ہوا ہے تو جس پہ ریکرنگ رہتا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں اور جتنا ریکرنگ رہتا ہے اس کے لئے 9 کا use کرتے ہیں اب اس کو ڈیوائیڈ کر دیجئے 3 2 6 3 3 9 تو اس کا جو answer ہوگا 2 بٹے 3 ہوگا اسی طرح سے جو ہے آپ اور پرسن جیسے 0.47 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 7 کے power ریکرنگ ہے تو اس کا value کیسے نکال لیں گے آپ تو دیکھئے جس پہ ریکرنگ رہے چاہنا رہے 2 انکھ رہے گا دونوں انکھ لکھئے گا جس پہ ریکرنگ نہیں رہے گا اس کو minus کر دیجئے اور جس پہ ریکرنگ رہے گا اس کو کیا کرنا ہے نیچے لکھنا ہے 9 اور جس پہ نہیں رہے گا اس کے لئے 0 رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں 7 کے لئے ہے تو اس کے لئے 9 لکھ دیئے 4 پہ نہیں ہے تو اس کو کیا کر دیئے 0 لکھ دیئے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ یہاں پہ گھٹا کے لکھ دیجئے 43 بٹے 90 ہو جائے اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے solve کر سکتے ہیں اگلا کوششن دیکھئے تو اگلا کوششن ہے آپ لوگ کی بیچ 32 کے power جو ہے 2 بٹے 5 کا مان کتنا ہوگا تو 32 کا power جب آپ توڑیے گا تو 2 کا power 5 میں اگلا کوششن دیکھئے نم لکھت میں کون بہوپد ہے ٹھیک ہے تو بہوپد میں سکوائر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا 5 کا option اور B جو ہے صحیح ہوگا اگلا کوششن دیکھئے کوششن میں 6 x q plus x کو x plus 1 سے بھاگ دیں تو سے اس پل کیا ہوگا x plus 1 سے بھاگ دینا ہے x براوار آپ minus 1 رکھ دی اس میں direct value تو اس میں جب رکھیں یہ minus 1 q plus 1 ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو جائے 0 آنی 6 کا answer 1 صحیح ہو جائے 7 دیکھئے p x برابر x minus 5 کا سنینک پوچھا ہوئے x minus 5 دے رکھا ہوئے ادھر جا کے آپ 5 ہو جائے تو اس کا answer 7 کا option 3 صحیح ہو جائے اگلا question دیکھئے y square minus 5 y plus 6 کا گرن خند پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے تو گناہ کرنے پر 6 y square آنا چاہیے جوڑنے یا گھٹانے پر کتنا آنا چاہیے تو minus 5 y تو کیسے کریں y square minus 2y minus 3 y اور یہ plus 6 برابر ہوگی 0 ٹھیک ہے y y مل رہے تو y minus 2 ہو جائے گا اور یہاں بھی y minus 2 ہو جائے گا اور یہاں پہ minus 3 آنی آپ کا answer ہوگا y minus 2 into y minus 3 ہوگا آنی 8 کا option 3 صحیح ہو جائے گا اگلا question دیکھئی question 9 x plus y برابر 7 کا حل کیا ہوگا ٹھیک x command 3 y command 4 رکھیں تو 7 آ جائے گا 9 کا option 4 صحیح ہو جائے گا اگلا question دیکھئی x برابر 0 اور y برابر 0 جائے کس سمی کرن کا حال ہے تو x command جب y 0 رکھیں گے y command جب 0 رکھیں گے ٹھیک ہے تو دونوں side برابر آنا چاہیے 500 سمی کرن بھائے گا سمی کرن نمبر 1 x 0 رکھ دیجئے اور y کے جگہ بھی 0 رکھ دیجئے تو آپ دونوں طرف جو ہے lhs و rar hs command ایک و آ جائے گا ٹھیک ہے تو 10 کا option 1 صحیح ہو جائے گا اگلا question دیکھئے پوچھا دیا گیا آل ایک کس سمی کرن کا ہے تو ہم لوگ کیسے پتہ کریں گے اس میں value پوٹ کر کر دیکھیں گے ٹھیک ہے جسے ہم پہلا دیکھتے 0 اور 2 کو لے کر کے اور اس کو برابر کتنا ہے x 2 y کے جگہ ہے 2 y 2 رکھ دی ہے 0 0 2 2 2 اور ادھر بھی آگیا 2 تو دونوں طرف تو 1 آگیا اب 1 آگیا اس کا مطلب یہ ہی آپ صحیح answer ہے تو 11 کا ایک صحیح answer ہو اس طرح سے value put کر اس طرح سے آلے کو پہچان سکتے ہیں اگلا دیکھئے question 12 جو پوچھ رہا ہے minus 2 اور 4 کا بھوچ 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 کا مطلب ہوتا x کمان اور x کمان کتنا یہاں پہ minus 2 ٹھیک ہے 12 کا option 1 صحیح ہو جائے اگلا question ہے بندو جی کا نردیش سانگ پوچھا ہو ہے x 2 اور 2 2 اگلا دیکھئے بندو minus 2 4 24 24 24 20 اگلا دیکھئے 20 ڈگری कितنا ہوتا ہے ستیہا نبی دگری آنا چاہیے جوڑ کر کے تو ستیہا ٹیگری ہوگا اگلا question ایک کون کی ماب جو ہے اس کے سمپورک کون کی ماب سے دو گونی ہے تو سمپورک کون کا ماب کتنا ہوتا ہے ایک سو اسی آنا چاہیے مال لیتے کہ یہ کون جو ہے آپ کا ایک س ہوено ہم کتنا مال لی ہیں ایک س ہو 나가 دوسرا کون آپ کا کتنا ہو جائے گا سیکنہ کون جو ہے ایک سو اسی منس ایک سو گا ٹھیک یہ اعمال نہیں ہے اب بولا ہوا ہے کہ ایک کون جو اس کے سمپورک سے دو گناہ ہے تو ایدھر ہم دو سے گناہ کر دیئے سمپورک سے دو گناہ ہے ایکس اور ایدھر ہوگی آپ کا تین سو ساٹھ اور مینس کا دو ایکس ایدھر آ کے اپلس ہو جائے گا آنی تین ایکس برابر ہو جائے گا تین سو ساٹھ اور ایکس کا ویلیو جو ہے یہاں سے ایک سو بیس ڈگری تو کون کمان پوچھا ہوا تھا تو کون کمان کتنا آگیا ایک سو بیس ڈگری سا یہاں سر ہوگا کوششن میں رٹھا رہا دیکھئے سم باہو تیربوز کا پرتیک کون کتنا ڈگری ہوتا ہے تو ساٹھ ڈگری اگلا ادھی ایک تیربوز کا ایک کون جو ہے سیس دونوں کونوں کی یوگ کے برابر ہو تو وہاں تیربوز کون سا ہوتا ہے تو سم کون تیربوز ہوتا ہے اگلا کوششن دیکھ لیجئے کوششن 20 تیربوز ABC میں جو ہے اور تیربوز PQR جو ہے دونوں سروانگشم ہیں پوچھ رہا ہے کہ پی آر جو ہے کس کے برابر ہوگا تو پی آر جو ہوگا وہ آپ کا AC کے برابر ہوگا اگلا کوششن ایک چتربوز کے تین کون دے رکھے میں پوچھ رہا ہے کہ اس کا چوتھا کون کتنا ہوگا تین دونوں ان تینوں کو جوڑ لیجئے اور تیس ساٹھ میں سے گھٹا دیجئے تو جب جوڑیے گا ایڈ کریے گا تو یہ کتنا آ جائے ایک سو نبی اور ادھر آپ کا سو یعنی یہ دو سو نبی آ رہا ہے اور جب اس کو مائنس کریے گا دو سو نبی کو تو آپ کا کتنا ڈگری آ جائے گا ستر ڈگری صحیح ہو جائے گا یعنی کس کا جو آپسن نمبر دو صحیح ہوگا اگلا کوششن سمانتر چتربوز PQRS میں جو ہے اینگل پی اینگل پی جو ہے اینگل کیو کا چار گنا ہے اینگل کیو ہم مال لیتے ہیں اینگل کیو کتنا مال لیتے ہیں اینگل پی کتنا ہوگا چار ایکس اور سمانتر چتربوز میں جو ہوگا ان دونوں کونوں کا یوکھل کتنا ہوتا ہے ایک سو اسی یعنی پانچ ایکس برابر کتنا ہوگیا ایک سو اسی تو ایکس کا ویلیو جو ہوگا آپ کا کتنا آئے گا پانچ تیہ پندر اور ادھر چھ چھتیس ڈگری ہوگیا آپ پوچھ رہا ہے کس کا مان تو اینگل کیو کا مان پوچھ رہا ہے تینگل کیو کمان تو چھتیس تو آگیا آپ کا آنسر ٹھیک ہے بائیس کا اپس نمبر تین سہی ہوگا اگلا کوشن دیکھئے ایک سمچ تربوز کے وکرن چوبیس سینٹی میٹر اور دس سینٹی میٹر اس کا چھتی پر کتنا ہوگا تو سمچ تربوز کا چھتی پر کیا ہوتا ہے ہاپ گنا پہلا وکرن گنا دوسرا وکرن تو ہاپ گنا پہلا وکرن چوبیس دوسرا ہے دس کاریئے گا تو آپ کا آنسر جو ایک سو بیس سینٹی میٹر سکویر ہو جائے گا اورنی تائیس کا جو اپسن وردو سہی ہوگا اگلا دیکھئے کی آکرتی دے رکھا ہوا ہے ای بیسی دیکھ سمانتر چتربوز ہے پوچھ رہے اس کا چھتی پر کتنا ہوگا تو سمانتر چتربوز کا چھتی پر کیا ہوتا ہے سمانتر چتربوز کا جو چھتی پر ہوتا ہے فارمولا ہوتا ہے بیس انٹو ہائٹ کیا ہوتا ہے بیس انٹو ہائٹ بیس ہے آپ کا پانچ اور ہائٹ ہے سات آنے پانچ چتی پانچ سینٹی میٹر سکویر جو ہے اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا نیکسٹ اگلا کوشن دیکھئے ادھے یہ بھی برابر ہے بارہ سینٹی میٹر بیسی برابر ہے سولہ سینٹی میٹر ٹھیک ہے اور یہ بھی جو ہے ریکھا کھن وہ بیسی پر لمب ہے پوچھ رہا ہے یہ بھی اور سی سے ہو کر جانے والے ورد کی ترجیہ گیاد کریں دیکھئے یہ بریت ہو گیا ٹھیک ہے اس میں جو ہے بولڈ رہا ہے اس طرح سے کوشن کہ مالجے یہ بھی ہے اور یہ آپ کا ہو گیا سی اب یہ بھی کتنا ہے یہ بھی ہے یہ بارہ سینٹی میٹر اور بیسی جو ہے آپ کا ہے سولہ سینٹی میٹر ٹھیک ہے بیسی ہے سولہ سینٹی میٹر ایک منٹ فیغت جرح گلت ہو گیا تو اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ جو ہے درو کر سکتے اس کو ٹھیک ہے اس طرح سے تو پوچھ رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے کوشن آپ سے کہ یہ بھی ریکھا کھنڈ جو ہے وہ بیسی پر لنب ہے آنی یہ بھی جو ریکھا کھنڈ ہے وہ بیسی پر کیا ہے لنب ہے یہ بھی جو ہے وہ بیسی پر لنب ہو گیا اور یہ بھی ہے بارہ اور بیسی ہے سولہ پوچھ رہا ہے تو جانے والے ورد کی ترجیہ کتنی ہوگی یعنی یہ سی یہ سمکون تربوز ہو جائے گا اور سمکون تربوز آپ نکال سکتے ایک کرن تو کرن کیسے نکالیں گے بارہ کا سکویر 144 اور سولہ کا سکویر 256 تو یہ آپ کا آج آ رہا ہے یہ آپ کا 400 آج آئے گا اور 400 کا value کتنا ہوتا ہے بیس تو یہ تو ویاس نہ نکلے گا یہ سی پرابر کیا نکلے گا بیس سینٹ پیٹر یہ ویاس نکلے گا ترجیہ نکالنا اسی لئے اس کا آدھا آنے 10 سینٹی میٹر آنے آپ کا 25 کا اپسن نمار 3 صحیح ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھئے بول رہا ہے کہ یہ بھی دے رکھا ہوئے یہ کون پوچھ رہا ہے کہ انگل ACB کا مان کتنا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ ACB کا مان جو ہوتا ہے کہ اندر سے آدھا ہوتا ہے آنے یہ 30 ڈگری ہو جائے گا اگلا ایک تربوز ABC میں جو ہے AB برابر 4 ہے اور یہ انگل یہ برابر ہے 60 ڈگری کا رچنا سمبھو نہیں یادی BC اور AC کا اندر کتنا ہونا چاہیے تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی تربوز ہے تو AB plus BC یعنی دو کونوں کا یوگ جو آنا چاہیے وہ تسرا کون سے بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح سے اب اندر جب پوچھے آنے AB اور BC کا جو اندر ہے AB اور BC کا جو اندر ہے آنے وہ AC سے چھوٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب چھوٹا کون سا ویلیو ہے وہ دیکھئے جتنا بھی چھوٹا ویلیو ہوگا وہ سارا بنے گا آنے چار سے چھوٹا ہونا چاہیے چار سے چھوٹا یہ سب سارا ہے لیکن option number 2 نہیں تو آپ کا answer یہی ہو جائے گا 27 کا 2 اگلا دیکھ لیچے question number 28 15 20 اور 25 cm والے تربوز کا چھتر پھل کتنا ہوگا تو آپ یہ اس کو ہرن فارمولا سے بنا سکتے S برابر A پلس B پلس C بائ 2 کر کے ٹھیک ہے تو جب کریے گا تو 15 20 25 ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ لیچے 15 20 25 ہے 15 20 20 ٹھیک ہے 40 20 60 60 60 60 60 30 آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو جب solve کریے گا آپ لوگ اس کو solve کر لیجے گا اس کو solve جب کریے گا تو اس کا آنسر 1500 سینٹی میٹر سکویر آئے گا ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھیں کوششن 29 x x x پر y کتنا ہو جاتا 0 اگلا کوششن کوششن 32 ایک بیلن جس کی ترجیہ r ہے اور اونچائی h کتنا ہوتا بیلن کا کتنا 2 pi r into h plus r اگلا کوششن ایک سنگکو کی ترجیہ r by 2 ہے اور 3 2 l ہے پوچھ رہے کہ کتنا ہوگا تو فارمولا جانتے ہیں آپ کیا ہوتا pi r into l plus r ہوتا ہے pi r کے جگہ لینے بولا 2 l کے جگہ 2 l اور یہ r r by 2 تو اس کو جب solve کریے گا تو یہ آپ کا ہو جائے pi r by 2 ادھر ہو جائے 2 ادھر آپ 4 l اور ادھر ہو گیا 2 ڈھیک اب 2 کو یہاں سے multiply کر دیجئے تو آپ کیا آجائے pi r 4 l plus r اور نیچے میں ہو گیا 4 اب اس کو الگ الگ کر لیجئے 4 l بٹے 4 اور یہاں پہ r بٹے 4 تو یہاں سے یہ کٹ جائے گا تو آپ کا کیا آر ہے pi r into l plus r by 4 ٹھیک ہے تو بٹائیے کس کتنا آر آر ہے اگلا کوششن دیکھئے کوششن میں 33 10 میٹر گنا 10 میٹر گنا 5 میٹر بھی مہا رہا ہے کمرے میں رکھے جا سکنے والے سب سے لمبے ڈنڈے کی لمبائی کتنی ہوئی تیس طرح کوششن ہم آپ کو بتائی کچھ نہیں کرنا ہے سب کو سکوائر کر کے جوڑنا ہے اور اس کا روٹ نکال دینا ہے تو 100 200 اور یہ 5 225 اور اس کا روٹ کتنا آئے 15 آنی سب سے لمبے ڈنڈے کی لمبائی کتنی ہو جائی 15 میٹر اگلا دیکھئے کوششن 34 پوچھ رہے کہ آنکڑا ہے اس 3 اور 4 بار ٹھیک صحیح آنسر کتنا ہو 34 کا 4 اگلا کوششن کوششن 35 دیکھئے 10 15 کی اوچ سیما کتنا ہوگا تو 15 ہوگا پوچھتا تو 10 ہوتا اگلا کوششن پرثم 3 سنکھیاں پرثم 3 سنکھیاں کا مائد تو 3 سنکھیاں کون سا ہوگیا 2 4 2 چھ 12 12 3 کتنا ہو جائے 4 36 کا 3 صحیح ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھئے یہ آنکڑا جو ہے پوچھ رہے کہ بہول کون سا ہوگا بہول کس کو بولتے جو آدھ بار آئی کون آدھ آیا 3 آدھ آیا آیا ہو ہے ٹھیک بہول جو ہے اس کا نہیں جاتی ہے پرائیکتہ جو ہے 0 اور 1 کے بیچ رہتی ہے اس سمبھا گھٹنا کی پرائیکتہ 0 ہوتی سمبھا گھٹنا کی پرائیکتہ 1 ہوتی ہے اگلا کوششن دیکھئے ایک اسمبھا گھٹنا کی پرائیکتہ کتنی ہوئے تب بتائیں اسمبھا گھٹنا کی پرائیکتہ 0 ہوگی اور ایک last کوششن ایک سکھکے کو جب ہم 100 بار اچھالتے ہیں تو 55 بار پٹ آتا ہے پٹ آنے کی پرائیکتہ تو 55 بٹے 100 کر دیجئے 0 پوئنٹ یہاں سے 2 0 ہٹے 0 پوئنٹ کتنا ہو جائے 55 40 کا option 1 صحیح ہو جائے 40 وائرل کوششن ایک جام بیٹھنے سے پہلے ایک بار جرور کر لیں اگلی ویڈیو میں ملیں اتنا ہی thank you